بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال یعنی کہ وہ سیچویشن جس میں ہم ہنڈر پرسنٹ شور نہ ہو مثال کی طور پر ایک کوئن ٹاس کر رہے ہیں اب ہم ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوتے کہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا اسی طرح ایک ڈائے رول کر رہے ہیں ہم ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوتے کہ ڈائے پہ کون سا نمبر آئے گا لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ کوئن پہ یا تو ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا اور ڈائے پہ ایک سے لے کے چھے تک نمبر میں سے کوئی ایک نمبر ضرور آئے گا یعنی کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا آ سکتا ہے مگر یہ نہیں بتا ہوتا کہ کیا آئے گا اس طرح کی صورتحال کو ہم انسرٹینٹی کہتے ہیں تو پرابابیلٹی کی ڈیفنیشن ہوئی وہ میتھڈ یا وہ ٹیکنیک جس کی مدد سے ہم انسرٹینٹی کو میئر کرتے ہیں ڈیئر سیڈنٹس پرابابیلٹی کی ڈیفنیشن کو فلی گراسپ کرنے کے لیے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ان ٹرمینالوجیز میں سب سے پہلی ٹرم ہے ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ کو میں ڈیفائن کرتا ہوں ایکسپیریمنٹ کا مطلب ہے دا پروسس وچ ییلڈ ریزرٹس یعنی کہ وہ عمل جس سے ہمیں ریزرٹس حاصل ہوں اس عمل کو ہم ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں آسانی کے لیے آپ ییلڈ کی جگہ پروڈیوسز بھی لکھ سکتے ہو تاکہ اس کی دیفینیشن تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے وہ دیفینیشن ہے دا پروسس وچ پروڈیوسز ریزرٹس اس کارڈ ایز ایکسپیریمنٹ امید ہے کہ ایکسپیریمنٹ کو آپ لوگوں نے فلی سمجھ لیا ہوگا ایکسپیریمنٹ کے بعد جو دوسری اپورٹن ٹارم ہے اس ٹارم کو کہتے ہیں ہم رینڈم ایکسپیریمنٹ رینڈم ایکسپیریمنٹ کو میں ڈیفین کرتا ہوں دا ایکسپیریمنٹ دا ایکسپیریمنٹ ہوس آؤٹکمز ہوس آؤٹکمز آر انسرٹن یعنی کہ ایکسپیریمنٹ جس کے آؤٹکمز ہم آؤٹکمز ریزرٹس کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ جس کے آؤٹکمز یا پھر ریزرٹس انسرٹن ہوں اب یہاں پہ ورڈ آ گیا ہے انسرٹن اور آپ نے پروبیلٹی کی ڈیفینیشن میں بھی یہ ورڈ پڑا تھا کہ تو انسرٹن کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی صورتحال اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں غیر یقینی صورتحال یعنی کہ رینڈم ایکسپیریمنٹ وہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس کے ریزرٹ کے بارے میں یا ریزرٹس کے بارے میں ہم غیر یقینی صورتحال میں ہوتے ہیں یعنی کہ ہم شور نہیں ہوتے کہ اس کا ریزرٹ کیا آئے گا لیکن ہمیں یہ پتہ ضرور ہوتا ہے کہ ریزرٹ کیا کیا آ سکتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ون سے لے کے ٹین تک کچھ ٹیگز ہیں چھوٹی چھوٹی پرچیاں ہیں جن پر ایک سے لے کے دس تک نمبر لکھے ہوئے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ یہ نمبر چوز کرنے ہیں تو اب ہم ان میں سے کوئی ایک پرچی اٹھاتے ہیں اور اس کو اوپن کرتے ہیں اب پرچی اٹھانے کے بعد اس کو اوپن کرنے سے پہلے ہم غیر یقینی صورتحال میں ہوتے ہیں انسرٹن ہوتے ہیں کہ کون سا نمبر آئے گا لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ کس رینج میں نمبر آ سکتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال کو ہم انسرٹنٹی کہتے ہیں تو رینڈم ایکسپیریمنٹ کو ڈیفائن کرنے کے بعد آپ کو پرابابیلٹی کی ڈیفنیشن مزید کلارفائے ہو چکی ہوگی تو رینڈم ایکسپیریمنٹ کے بعد ایک اور اہم ترم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سامپل سپیس جس کو سامپل سپیس کہا جاتا ہے سامپل سپیس ڈیر سپیس سامپل سپیس وہ سیٹ ہوتا ہے جس میں وہ تمام پوسیبیلٹیز ہوتی ہیں ہم اس کو پوسیبیلٹیز اس کو ہم پوسیبیلٹیز سے بھی تشبیح دے سکتے ہیں رینڈم ایکسپیریمنٹ کے جتنے بھی پوسیبل ریزرٹس ہوتے ہیں ان پوسیبل ریزرٹس کو ہم سامپل سپیس کہتے ہیں all the possible outcomes of random experiment are taken into سامپل سپیس رینڈم ایکسپیریمنٹ کے جتنے بھی possible outcomes ہوتے ہیں ان outcomes کے سٹ کو ہم سامپل سپیس کہتے ہیں تو اس کو آسان ارفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں set of all possible outcomes of random experiment سپیریمنٹ is called as sample space تو دیو سٹوئنٹس ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ uncertainty اور possibilities ان دونوں میں گہرا تعلق ہے uncertainty and possibilities یہ میں آپ کو probability کے point of view سے بتا رہا ہوں کہ probability میں uncertainty اور possibilities ان میں کافی گہرا relationship ہوتا ہے کیونکہ uncertainty کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر یقینی صورتحال میں ہیں اور possibilities کا مطلب یہ ہے کہ ہم confirm نہیں ہوتے کہ کون سی possibility جو ہے وہ اکر کرے گی تو ہمارے پاس set of possibilities بھی ہوتا ہے اور ان میں سے کسی ایک possibility کے اپیر کرنے یا اکر کرنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں next term ہے ہمارے پاس dear students event اب event کیا ہوتا ہے event کو ہم define کر سکتے ہیں part of part of sample space sample space کا حصہ ہوتا ہے event dear students آپ experiment random experiment sample space event uncertainty اور possibilities کو جاننے کے بعد کافی حد تک probability کی جو pure definition ہے اس کو سمجھ چکے ہوں گے تو یہاں بھی میں probability کی definition دوبارہ لکھتا ہوں کہ probability کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is measurement of uncertainty uncertainty کہ probability uncertainty uncertainty کو میر کرنے کو کہتے ہیں تو uncertainty میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ uncertainty غیر یقینی صورتحال کو کہا جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی event کے بارے میں ہمارے پاس جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اس صورتحال کو ہم میر کرتے ہیں اور اس میر کرنے کا ہمارے پاس فارمولا ہوگا probability of event is equal to outcomes of event is divided by total c سے c سے d سے جو بھی آپ کو feasible لگتا ہے to probability probability of event a probability of event a is equal to n of a is divided by n of s mathematically n اور n of s کا مطلب ہے total outcomes of sample space یعنی کہ جو random experiment کی total possibilities ہیں ان کو ہم n of s کہیں گے total possibilities of random experiment اس کو ہم n of s سے پریزنٹ کریں گے اور probability کو ہم mathematically اس فارمولے سے کلکولیٹ کریں گے so probability of an event یہ کیسے define ہوگی probability of an event اس کو ہم کیسے define کریں گے probability of an event define ہوگی the measurement of the measurement 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 of uncertainty of occurrence of an event یعنی کہ اس event کے اکر کرنے کے بارے میں جو ہماری غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اس غیر یقینی صورتحال کو mathematically میئر کرنے کو probability کہا جاتا ہے اور اس کا فارمولا میں پہلے بھی اوپر لکھ چکا ہوں دوبارہ لکھوں گا probability of a is equal to n of a is divided by n of s اب ہم ایک ایک اگزامپل کریں گے اس اگزامپل سے ہمیں مکمل طور پر انڈسٹیننگ ہو جائے گی کہ probability کیا ہوتی ہے اور probability of event کیسے calculate کی جاتی ہے اب ہمارے پاس ایک most easiest example ہے a die is rolled find probability that number appear on a die is divisible by 3 question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک die کو ہم نے roll کیا ہے probability find کیجئے کہ die کے face پہ جو number appear ہو وہ divisible by 3 ہو یعنی کہ وہ جو بھی number ہو تین کا table اس number پہ جاتا ہو تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھئے لکھا ہوا ہے die is rolled اب جب die roll ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک die پہ number کیا آ سکتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا آئے گا یعنی کہ ہم uncertain ہوتے ہیں تو یہ جو die کا roll کرنا ہے یہ ہے random experiment یہ ہے random experiment اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے find probability that number appear on a die is divisible by 3 اب یہ جو number کا پوچھ رہے ہیں کہ جو number appear ہو رہا ہے die پہ یہ تین پہ divisible ہو تو یہ جو بھی number ہوگا یہ اس random experiment کے outcome کا حصہ ہوگا تو یہ ہو گیا ہمارے پاس event یہ جتنا بھی میں نے underline کیا ہے یہ سارا ہمارے پاس کیا ہے event اور اس random experiment کی کچھ possible outcomes ہیں ہمارے پاس random experiment کیا ہے ہمارے پاس random experiment ہے rolling of a die ایک die کو roll کرنا ہمارا random experiment کہلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس sample space میں وہ تمام possibilities ہوں گی کہ ایک die کو roll کریں تو کیا کیا آ سکتا ہے تو one بھی آ سکتا ہے two بھی آ سکتا ہے three بھی آ سکتا ہے four بھی آ سکتا ہے five بھی آ سکتا ہے اور six بھی آ سکتا ہے تو یہ جو random experiment کے outcomes کا set ہے یہ ہے ہمارا sample space جس کو میں نے ss سے represent کیا ہے اب ہمارے پاس یہ total outcomes بنتی ہیں one two three four five and six تو ہمارے پاس nfs ہوگا six کے اب ہم event suppose کرتے ہیں کہ let a is event that let a is event that number appears on a die is divisible by three تو یہ ہم نے event suppose کیا ہے تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ایک die جب roll کرتے ہیں تو اس پہ کون کون سے number ہیں جو number 3 پہ divisible ہیں یا دوسرے الفاظ میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 پہ divisible number کون کون سے ہیں تو 3 خود ہے 6 ہے 9 ہے 12 ہے up to so on infinity تک بہت number ہیں لیکن ہم نے وہ number consider کرنے ہیں جو sample space کی limit کے اندر موجود ہیں تو sample space کی limit ہے one سے لے کے 6 تک تو جو number 3 پہ divisible ہو رہے ہیں یا جن numberوں پہ 3 کا table جا رہا ہے ہم نے ان numberوں میں دیکھنا ہے کہ 6 سے چھوٹے number کون سے ہیں کیونکہ 6 اوپر ہم جا نہیں سکتے sample space کو ہم exceed نہیں کر سکتے کیونکہ event کی definition ہی یہ ہے کہ part of sample space اگر ہم 9 یا 12 کو consider کریں گے تو یہ sample space کی limit exceed کر جائے گا تو یہ event کی definition سے ہی نکل جائے گا تو ہمارے پاس دو ہی number ہیں 3 اور 6 جو کہ divisible by 3 ہیں تو ہم event a لکھیں گے 3 & 6 تو اب ان کی تعداد ہم دیکھتے ہیں کیا ہے تو n of a ہمارے پاس ہوگا 2 کے equal تو probability کی definition کے مطابق probability of a is equal to n of a is divided by n of s تو n of a ہے ہمارے پاس 2 اور n of s ہے ہمارے پاس 6 تو further mathematical calculation کے بعد ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 1 is divided by 3 کے تو اگر ہم اس کو percentage میں convert کر لیں تو یہ ہوگا 33% یعنی کہ اگر ہم ایک ڈائے رول کریں تو اس ڈائے کے اوپر یا 3 آئے یا 6 آئے تو اس کی جو probability ہوگی وہ ہوگی 33% 33% chances ہوں گے تو یہ ہماری uncertainty کی measurement ہے کہ وہ number appear ہونے کے 33% chances ہیں تو dear students دوبارہ اس example پر move کرتے ہیں اب اس example میں انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ بتائیے کہ جو number ہے ڈائے کے اوپر وہ divisible by 3 ہو تو پہلے ہم اس کے بارے میں uncertain تھے اب ہم نے اس uncertainty کو calculate کا لیا ہے کہ کتنے percent chances ہیں یہ جو بات question کی statement میں کہی گئی ہے یہ درست ہو تو یہ just 33% ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنے کے زیادہ strong chances نہیں ہیں تو dear students آج ہماری probability کی introductory class تھی انشاءاللہ تعالی next proper questions اور ان کے solutions کے ساتھ lecture upload کروں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم